اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میری طرف سے سب کو عید مبارک امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے محفوظ ہوں گے تو ہم جا رہے ہیں عید کی شاپنگ کرنے تو آپ لوگ انجوائے کرنا پوری شاپنگ محفوظ ہوں گے محفوظ ہوں گے ہاں پہ یہ میکس میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کپڑے تو یہ دیکھیں یہ مطلب ہے کافی جو ہے وہ ایکسپینسی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں مطلب جو نظر آ رہے ہیں اور مطلب اتنی زیادہ کالٹی نظر نہیں آ رہی جو ہر دفعہ جو ہے وہ ہوتی ہے بہت زیادہ کالٹی دیکھنے کو ملتی ہے ہر دفعہ لیکن اس دفعہ آپ کو پتائیے کہ حالات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناساز ہو پڑے ہیں تو اس وجہ سے بس ان کا سٹاک بھی لگتا ہے مطلب نہیں آتا مطلب زیادہ تو لیکن پھر بھی کافی اچھے تھے لیکن انہوں نے اس حساب سے بہت زیادہ مہنگے کیے ہیں تو میں چاری تھی کہ کچھ کیجول مل جائے ایسا ہے کہ بندہ جو ہے بعد میں بھی پناہ لے عام روٹین میں یا ویسے کیونکہ یہاں پہ جتنی گرمی ہوتی ہے تو اس حساب سے تو بچوں کے لیے نا بلکل بھی فینسی میں نہیں لے سکتی تھی لیکن بہت زیادہ فینسی مطلب نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تو لیکن ان کی پرائزز تو ہیں یہ لیکن یہ کی ڈیسنٹ لگ رہے ہیں لیکن بلکل بھی جب نہیں پناہ جا سکتے تو پھر کیا فائدہ کے لیے کے بندہ آگئی جو ہے نا ایمنس پر کے لیے جو ہے فینسی لیتے ہیں وہ ایسے ہی رکھے رہتے ہیں کافی عرصے تک وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کا سٹاپ ایسا تھا کہ گرمی میں نہیں پناہ جا سکتا تھا چھوپنے والا تھا کہ مطلب گرمی میں وہ بچی ایریٹیٹ ہوتی مطلب ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست جو ہے نا اس کے کلر بھی لگ رہا ہے کتنا زبردست جو ہے وہ لگ رہا ہے ایسنٹی ایٹی درم کی فراک ہے تو یہ یہاں پہ آلموسٹ جو ہے وہ فینسی تھے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیجول جو ہے وہ ہے تو یہ کافی اچھا ہے اس میں سائز جو ہے وہ نہیں تھا میرے بیٹی کا تو یہ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے کافی مطلب کلر بھی ڈیسنٹ ہے اور اتنا زبردست ہے تو مجھے ایسی طرح کے جو ہے نا وہ چاہیے کہ میں مطلب اس طرح کے یہ بھی مجھے سٹائل کافی اچھا لگ رہا ہے تو یہ کے بعد میں بھی جو ہے نا بندہ ایزی لی بچوں کو ایسے کپڑے لینے چاہیے جو بچے کمفرٹیبل ہوں فراکس اچھی لگتی ہیں بچوں پہ لیکن یہ کہ وہ گرمیوں میں یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتے کیری سید پہ تو باہر بھی کہیں جانا نہیں ہوگا اگر جائیں گے بھی تو بس گاڑی میں یا پھر کسی مال وگر ہم نہیں جانا کہیں کسی کے گھر نہیں جانا اس وجہ سے کہ یہاں پہ پھر لکڈاؤن وگر اسٹارٹ ہو گیا سب کچھ تو یہ ایک احتیاط ہی بہتر ہے یہ سب دیکھیں یہ سب فینسی جو ہے وہ ڈرسز ہیں کہ جو بلکل بھی اس موسم میں بلکل بھی نہیں پنایا جا سکتے گرمیوں میں اور بچیوں کو بلکل بھی جو ہے نہ ایریٹیٹ ہوتی رہتی ہے میری بچی تو گرمی میں اس طرح کے کپڑوں میں تو یہ ہم وہاں سے نکل آئے ہیں کہ مطلب وہاں پہ سے ہم لوگ خالی میکس میں گئے تھے مالس میں نہیں بچی علاو تو ظاہر ہے بچی کو لے کے جائیں گے تو اس کے سائز کے جو ہے ہم لوگ لیں گے کپڑے تو اب ہم کہیں اور جا کے ٹرائے کر رہے ہیں کہ کچھ اور کہیں اور مرچے تو یہاں سے ہم نے لے لیا جو بھی ہم نے لینا تھا تو اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں کہیں اور مالس وغیرہ میں یہ کہ اب اکیلی تو نہیں بھیر سکتے نا کیونکہ ساتھ کسی کا ظاہر ہے سلام مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے یہ چیز اچھی لگ رہی یہ نہیں اچھی لگ رہی اکیلی پھر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بندہ مطلب کیا لے کون سا کلر کون سا ڈیزائن سٹائل تو اس لیے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی جگہوں پہ جو ہے وہ بچے علاو ہیں ویسے تو ہم لوگ بلافظ اور ماس بچی کو پناہ کے لے کے جاتے ہیں لیکن ایک کے علاو نہیں ہے تو اتنا رش ہے اتنا کہ ہمیں ایک گھنٹت پریپن جو ہے نا اس رش میں لگ گیا کہ ظاہر ہے افطاری سے پہلے سب نے شاپنگ کرنی افطاری کے بعد آٹھ بجے تک ہے سات بجے افطاری ہوتی ہے تو وہ ایک گھنٹہ تو ویسے ہی نکل جاتا ہے مطلب نماز پڑھنے میں اور مطلب آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ ہم نکل آئے ہیں ایک نظر آگی تھی شاپ ہمیں جہاں پہ جو ہے انڈین شاپ تھی ویسے تو لیکن یہ کہ پاکستانی اور انڈین کپڑے ہیں یہاں پہ تو کیونکہ ملتے نہیں ہیں یہاں پہ تو یہ نظر آگی تھی تو ہم نے لیے موسیقی موسیقی یہ ہم لوگ نکل آئے راسل خیما کے طرف وہاں سے ہم نے لینی ہے چکن مندی کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا ایک دو شاپ پہ ہی کہے کہ مطلب ٹائم افطاری کا ہو گیا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوا ٹائم کا مطلب ہمیں کافی گھنٹہ تو رشمی لگ گیا تو اس کی وجہ سے وہ ہمارا پورا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو گیا بلکل سلو سلو گاڑیاں چل رہی تھی تو یہ یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں ملکوین سوری راسل خیما نہیں وہ ملکوین آگئے ہیں ہم لوگ تو یہ یہاں کی مندی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں پسند ہے تو یہاں پہ بخاری رائیس ہوتے ہیں مندی میں تو وہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ پارسل ہی کروائی ہے اور یہاں پہ کافی رش ہے لوگ لے لے کے یہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ذائقہ اچھا ہے تو یہ ہم آگئے ہیں گھر تو میں نے سوچا کہ افتاری کرنے کے بعد تو میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ مجھے نا یہ ہوتا ہے کہ جو میں باہر سے چیز وغیرہ کوئی لے کر آونا تو گھر آکے لازم میں اس کو نا تسلی سے دیکھتی ہوں کھول کے کہ میں نے جو لیا ہے وہ صحیح بھی لیا ہے یا مطلب اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا تو میں نے یہ وہاں سے میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم لوگ ایک انڈین شاپ میں گئے ہیں تو وہاں پہ ہی کپڑے نظر آ رہے تھے انڈین پاکستانی اور اتنے کپڑے وہاں پہ تھے شرٹ جو تھی نا وہ اتنی کھلی کھلی ان کو پتہ نہیں ہے رہے بھی کیا بولتے ہیں تو وہ بالکل بھی جو ہے یہاں پہ فٹنگ یہاں پہ مطلب اتنے کی شرٹ ہوتی ہے کہ ہاف اسے جو ہے نا فٹنگ کے لے لیتے ہیں یہاں پہ کرنے کی جو درزی ہیں اور ویسے بھی وہ انڈین سارے درزی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مطلب ہم پاکستانیوں کی جو اسٹائل کمیزوں کے ہوتے ہیں ان کے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نا میں پچھلی دفعہ میں نے فراکس وغیرہ لی تھی تو ان کی میں نے جو ہے نا فٹنگ کروائی تھی تو مجھے بہت مہنگا پڑ گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے وہ اس طریقے کی دیکھی ہیں کہ جو مجھے نا فٹنگ وغیرہ نہ کرانی پڑے مطلب کچھ بھی ایکسٹرا نہ کرانا پڑے تو اس میں یہ ڈوری دیوی تھی کافی اچھی تو اس میں بیل ٹائپ بنا ہوتا تھا تو اس کے اندر جو ہے نا اس کو ڈال کے ہم لوگ ایزی لی جو ہے نا اس کے فٹنگ اپنے حساب سے اس کو نا باندھ سکتے ہیں کہ مشکل نہ ہو بالکل بھی تو ویسے بھی کپڑا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا یہ 55 یا 60 درم کی ایک مطلب تھی تو ویسے تو کافی مہنگے اگر یہاں پہ مل جائیں گلتی سے پاکستانی کپڑے تو وہ اتنے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں ابھی صرف خالی شرٹ اتنے کی ہے تو یہ ویسے تو اس میں کافی جو ہے وہ گھیر ہے کہ مطلب جیسے ہم لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے فراک میں نیچے والا گھیر بہت زیادہ ہو تو تب ہی اچھی لگتی ہے فراک تو اس میں گھیر تو کافی ہے ویسے کپڑا بھی مجھے کافی اچھا لگ رہے چلنے والا لگ رہے تو ایک ہی فراک ہزبن کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو اس کے بازو نہیں ہے لیکن ایک ہزبن نے کہا بس لے لو بعد میں دیکھی جائے گی تو یہ سلیو لیس ہے دیکھو اس کو پہنتی ہوں کیا کرتی ہوں تو یہ اس کا کپڑا بھی بہت زیادہ زبردست ہے اس کا سٹائل بہت اچھا لگا تھا اس کا بھی گھیر بہت زیادہ ہے تو لیکن اس کے گلے پہ بھی ڈیزائن بنا ہوئے ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ پیٹی بولتے ہیں جیسے تو یہاں پہ بھی یہ بیل ٹائپ بنا ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے نا میٹل کے رنگز لگے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے نا کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس میں بھی فٹنگ کی آپشن جو ہے نا وہ دی بھی ہے کہ ہم لوگ اس کو باندھ کے نا تنی لگی ہوئے ہیں تو اس کو ہم لوگ باندھ کے ایزی لی جو ہے نا اپنے احساب سے کر سکتا ہے تو یہ باقی شاپنگ تو یہ کچھ شرٹیں جو ہے وہ آزبن کی ٹی شرٹ یہاں پہ گرمی میں تو یہ میرے آزبن ٹی شرٹ ہی زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ چیک کی شرٹ لی لی تھی دوالے دن پہننے کے لیے تو باقی جو ہے وہ ٹی شرٹ ہی لی لی کیونکہ یہاں پہ گرمی یہ میک سے لی ہے ہم نے ساری تو کیونکہ میک سے لیتے ہیں ہر دفعہ تو بیٹی کی اور ہزبن کی شاپنگ میک سے ہوتی ہے اور باقی جو بیٹی کی ساری چیزیں باقی لینے ہوتی ہیں وہ ہم ڈے ٹو ڈے ہو گیا مطلب اس طرح کی جو آفورڈیبل جو ہیں وہ ہوتی ہیں مارکٹس ڈے ٹو ڈے ادھر مرجان کے نام سے ہے اجمان میں بہت زبردست ہے تو ہم لوگ وہاں سے لیتے ہیں تو یہ ہزبن کی شاپنگ مردوں کی کیا شاپنگ دیکھنے ہوتی ہے بچیوں کی اور لڑکیوں کی ہوتی ہے صحیح شاپنگ تو یہ شرٹ ہوایٹ کے لئے کیا مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے یہ بھی جو ہے وہ ڈھا لی تو ہر چیز ہی بہت مہنگی ہوئی بھی تھی ویسے تو مطلب عام روٹین سے یا عام عید سے اس دفعہ جو ہے نا کافی مہنگائی ہوئی بھی ہے تو یہ میں ساتھ کے ساتھ جو ہے نا ان کو رکھریوں تیہ کر کے کہ تاکہ پھر ایک دم سے جو ہے نا مطلب بکھر جائیں ساری پھر ایک دم سے اٹھانا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے شاپنگ کر کیا ہو اتنا تھک جاتے ہیں اور پھر اب تو روزوں میں اور پھر افتاری مطلب کر کے پھر اس کے بعد سے ظاہر ہے شاہ شاہ بناو برتن وغیرہ سمیٹو تو یہ بیٹی کی پینٹ ہی ہمیں اتنی مہنگی پڑی لیکن ہزبن نے کہا نہیں چھوڑنی یہ بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے تو یہ بہت زیادہ مہنگی تھی ویسے تو لیکن یہ کہ بہت اچھی بھی لگ رہی میرا چھوڑنے کو دل بھی نہیں کہا رہا تھا لیکن پرائس بہت زیادہ مہنگی تھی پھر اب برنے کرنا ہی نہیں لازمی لینی ہے تو یہ شرٹ اس کے ساتھ پھر میں نے کوئی فراک کوئی فینسی فراک یا کوئی ہیوی فراک نہیں لی کہ میں نے سوچا کہ بس یہ والا ڈریس نا مجھے اچھا لگ رہا ہے کیجول کیجول تو مطلب یہ کہ اچھا خاصہ ہے اوپر مطلب ہر قسم کا جو ہے وہ اچھی لگ اچھی لگ رہی ہے اس کے بازو بھی جو ہے نا دو تین لیئرز آ رہی ہیں اور اوپر فرنٹ پہ بٹرفلائے بنیمی ہیں مجھے کافی اچھی لگی کافی کلر فل بھی ہے اور اس پرنٹ کے ساتھ تو بہت زبردست لگ رہی ہے تو میں عید پہ دیکھو شاید یہ ہی پینا ہوں گی تو عید کے فرسٹے اگر کہیں نکلیں گے تو تو یہ شاپنگ وغیرہ جو ہے میں دو تین دن کی میری کٹھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ فل شاپنگ ہال جو ہے وہ شیئر کروں تو یہ کیجول شرٹ میں نے لی تھی جو مجھے کافی اچھی لگ رہی تھی یہ گری کلر کے شرٹ تھی ایسی مطلب ہیں یہ یہ ایک شرٹ تو کیونکہ اب شرٹ وغیرہ گرمیوں میں بچوں کے لیے بہت زیادہ یوز ہوں گی تو یہ بلیک شرٹ یہ تو مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی یہ تو میں نے دیکھتے ہیں بس سائز دیکھا اور اٹھا لیا اور یہی میرے ہاتھ میں آئی تھی اور سائز یہ پرفیکٹ تھا اور بس یہ میں نے فوراں سے اٹھا لیا اس کے اوپر گولڈن کلر کا عید مبارک لکھا ہے اور اوپر جو ہے وہ سٹارز بنے ہوئے ہیں اور اتنا زبردست جو ہے نا وہ بنایا عید مبارک کے بچوں کے لیے مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور بس ڈن کیا اور اٹھا لیا گھر آکے بھی دوبارہ دیکھا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے یہ اچھے لگ رہی تھی تو ان دونوں میں سے دیکھو میں عید والے دن کون سائز کو پیناتی ہوں تو یہ شوز بیٹی کے لیے تھے جو اس نے خود جو ہے وہ پسند کیے کہ ماما دیس ون تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہی والا لے لیتا ہے تو ویسے بھی جو ہے نا یہ کلر اتنا مطلب ڈیسنٹس آئے کہ ہر ڈرس کے ساتھ جو ہے نا ایزیلی چلے گا اور اب تو سلیپرزی ظاہرے چلیں گے گرمیوں میں بند شوز تو بالکل بھی نہیں بنا سکتے بچوں کو تو یہاں بھی تو ویسے جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آپ لوگ کے شاپنگ کیسے جا رہی ہے پلیز مجھے ضرور بتانا کمنٹ کر کے تو یہ ایرنگز میں نے لیے میک سے لیے تھے یہ بھی تو یہ 15 درہم کی آئی تنگ ہے لیکن یہ کلر مطلب ملٹی کلرز میں ہے تو مجھے کافی ڈیسنٹ اور کافی مطلب لائٹ ویٹ لگے کہ مطلب ایرز میں پہن کے مطلب بلکل فیل نہ ہو کہ مطلب کچھ پینا ہوئے ہیوی یا بعد مجھے کان دکھنے لگ جاتے ہیں بلکل بھی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ دیکھو شاید بہن کے کیسا لگے گا کیسے مطلب کتنے دیر تک یہ کیری ہوں گے تو لیکن مجھے ملٹی کلرز بھی کافی ڈیسنٹ اور کافی لائٹ سے لگ رہے تھے کیونکہ اکثر ملٹی کلرز بھی اتنے عجیب لگ رہے ہوتا ہیں تو لیکن یہ مجھے کافی ڈیسنٹ اور کافی جو ہے نا اچھے لگ رہے تھے تو پھر میں نے کر لے لوں یہ ہر ڈریس کے ساتھ چل جائیں گے کیونکہ ملٹی کلرز ہونا تو جو بھی ڈریس پہنا ہو تو چلو بندہ جو ہے نا کہیں جلدی میں بھی جا رہا اور مطلب میچنگ کا ٹائم نہ ہو اتنا کہ بندہ نکالے اور میچ کرے تو فوراں ملٹی کلرز ہوتا ہے نا فوراں پہن لے اور بندہ ٹائم بچ جاتے ہیں یہ کہیں ویسی ہم لوگ درمیان میں رک گئے تھے وہاں پہ ایک شاپ تھی بچوں کی تو یہ کارٹن مطلب ہے ہلکی سی بلکل لائٹ کارٹن ہے تو میں نے کہا چلو گرمیوں میں نا گھر میں پہننے کے لئے یہ میں ایک دو کلر مجھے اچھے لگے تو میں نے سوچا یہ لے لیتی ہوں بچوں کا تو جتنے کپڑوں ہوتنے ہی کم لگتے ہیں ایک یہ کلر تھا پرپل کلر کا تو پھر میں نے کہا چلو گھر میں تو بچے جو ہے وہ جو مرضی پہن لیتے ہیں اور یہ ایک شاٹس تھی تو میں نے یہ ایک ہی لے لی تھی تو یہاں پہ رات کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج بلیچ کر لیتی ہوں کیونکہ میں پاکستان سے لے کر آئی تھی تو میں بلکل بھی نہیں کرتی کیونکہ یہاں پہ نہ پتا ہوتا ہے کہ کونسی اچھی ہے میں نے کبھی بلیچ وغیرہ یہاں پہ مطلب دیکھی ہیں زیادہ نوٹ کی ہیں میں کرتی بھی نہیں ہوں لیکن یہ کہ اپالر وغیرہ بلکل بھی نہیں جانا ہو رہا مطلب دل مانتا ہے کہ اپالر جاؤ بندہ تو یہ پھر یہ نکل آئی تھی میرے اسے میں لے کر آئی تھی پاکستان سے تو میں نے سوچا چلو کر لیتے ہیں کیونکہ میں فیشل ہیر وغیرہ ریموو نہیں کرتی ہوں تو بلکل بھی تھریڈنگ وغیرہ نہیں کرتی ہوں اپر لیپس کے علاوہ تو میں نے سوچا چلو بلیچ کر لیتے ہیں کچھ تو جو ہے وہ فیس ہو سہی یہ کہ بلیچ جو ہے وہ بلکل کلر کو فیر تو نہیں کرتی لائٹنگ کرتی کلر کو بس ہیس جو ہے وہ ان کو کولڈن کر دیتی تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارا فیس جو ہے وہ گورا چٹا ہو گیا تو اس کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پندرہ دن بعد مطلب کریں بچ دن بعد بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے زیادہ بلیچ تو میں تقریباً چار مہینے بعد چھ مہینے بعد کو یہ ایک دفعہ کر لیتی ہوں وہ بھی صرف 15 منٹس کے لیے مجھے 15 to 20 منٹس ہوتے ہیں لیکن میں صرف 15 منٹس کرتی ہوں اور پھر ایک دو منٹ کے لیے اس کو ہلکا سا مساج کر کے اور پھر جو ہے نا ٹھنڈے پانی سے دھو لیتی ہوں فیس کو واش کر لیتی ہوں اور بلکل بھی جو ہے نا کوئی سوپ یا کوئی مطلب نہیں یوز کرنی چاہیے بعد میں واش کرنے کے لیے تو اس کا پاورڈر میں میں بہت زیادہ لائٹ یوز کرتی ہوں کہ تاکہ میرے سکن جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے اگر آپ کی سکن بھی بہت سینسٹیو ہے تو آپ لوگ نہ اس کو جو ہے بلکل کام پاورڈر اس کا یوز کریں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں کہ کوئی دانے وغیرہ اس کے جو ہے پاورڈر کے نہ رہے مکس ہو جائے بلکل اچھے طریقے سے آپ جیسے اس کو مکس کریں گے ایسے ایسے جو ہے نا یہ زیادہ ہوتی جائے گی پھولتی جائے گی کوئی بھی پاکستان سے آ رہا تو ایک دو پیکٹ میں منگواہ لیتی ہوں تو پھر میں وہ یوز کر لیتی ہوں دو مہینے بعد چار مہینے بعد جب بھی مجھے ٹائم ملے جب بھی مجھے یاد آجے یا جب بھی مجھے فیز کو ضرور تو ایسے لیکن میں بہت زیادہ بلکل بھی نہیں یوز کرتی ہوں تو مجھے اگر فیشل بھی ایک مہینے بعد کروانا پڑے تو میں بلیچ وغیرہ مطلب ایسے نہیں لیتی ہوں زیادہ کہ مطلب ہلکی پل کسی کا لگا دیں یا مطلب ایسے تو یہ دیکھیں بلکل جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں تو اس کو بلکل اچھے طریقے سے یہ مکس ہو رہی ہے اور یہ جو ہے نا اور زیادہ کانٹریٹی میں ہو گئی ہے پھول گئی ہے تو اس کو بلکل بھی چھوڑیں نا اس کو مکس کر کے بس مکس اس کو کرتے رہے ہیں ایک منٹ میں 30 سیکنڈ ایک منٹ میں آرام سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے ایک منٹ بھی زیادہ ہے بلکہ 20-30 سیکنڈ میں ہی مطلب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جاتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے بلکل بھی نہ چھوڑیں پھر فوراں اپلائے کر لیں اور اگر آپ کی سیکن جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو ویزلی نا پھل کی اس ہی اپلائے کر لیں پورے فیس پہ اور نیک پہ کیونکہ میں تو نیک پہ نہیں لگاتی میں جو بہت زیادہ ایڈیٹیٹ مطلب ایڈیٹیشن ہوتی ہے جب میں نیک پہ لگاتی ہوں خارش وغیرہ ہوتی ہے تو میں صرف فیس فیس پہ لگاتی ہوں تو ویزلین اگر لگا لیں فیس پہ تو ریٹنیس نہیں ہوتی یا ایڈیٹیشن جو ہوتی ہے جن کو مطلب بہت زیادہ سینسٹیو سکین ہوتی ہے ان کی الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے کو فیس پہ اپلائے کرتی ہیں بلیچ لگانے سے پہلے تاکہ ریڈنیس نہ ہو اور دانے وغیرہ نہ نکلے بلیچ سے اور خارش وغیرہ جو شروع ہو جاتی ہے وہ نہ ہو تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایسے تو یہ دوسرا دن ہے ہم لوگ نکلے ہیں شاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تو یہ ہم لوگ نکلے ہیں باہر تو موسم کبھی صحیح ہو رہا تھا کبھی بہت زیادہ دھوپ نکل رہی تھی تو آپ لوگ انجوائے کریں میرے ڈیفرنٹ لوکیشن ڈیفرنٹ مطلب مارکیٹس میری پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور انجوائے کیجئے گا میری پوری ویڈیو اور میری عید کی پوری شاپنگ تو رہیے لاست تک میرے ساتھ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں موسیقی شکرے خدا کرو مہے رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا یہ ہم آ گیا اجمان میں لیکن یہاں پہ بلکل بھی جو ہے وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے بچوں کو تو میں نے لینی تھی اپنی بیٹی کی چیزیں اور بلکل بھی اندر جانے کی نہیں ہو رہی تھی حمد کے میں اکیلی ہی جاؤں اندر تو لیکن پھر جانا ہی پڑے گا مجیبودان موسیقی 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 ہنجی تو آمنے لے لی ہیں چیزیں تو میں اکیلی ہی گئی تھی بہت مشکل ہو رہا تھا کہ ویڈیو بھی بناوں اور پھر مطلب میں خود چیزیں بھی سیلیکٹ بھی کروں ان کو جوز کروں پھر ان کو لوں پھر مطلب بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی لیکن پھر مجبوری کہ بچوں کو بلکل بھی لاو نہیں اندر لے کے جانا اور چیزیں لینا بھی ضروری ہیں تو اس وجہ سے بس ہو گئی شاپنگ بلکہ جو رہ گئی ہے وہ ابھی کریں گے آپ لوگ رہیے ساتھ اور دیکھیں میری باقی کی بھی شاپنگ موسیقی 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 یہ آگے ہم اپنے ہمارے گھر کے قریب یہ مارکٹ تو پینٹ وغیرہ ہم نے لینی ہے یہاں سے تو یہاں پہ ہم لوگ لیں گے باقی جو چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں تو کیونکہ یاد آئی جاتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے کہ ہاں یہ بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا تو یہاں پہ یہ مجھے یہ بات ابھی سمجھ نہیں ہے کہ ان سردیوں کے کپڑے کیوں رکھیں میں یہاں پہ ٹراپزر سردیوں کے جیکٹس وغیرہ یہ دیکھیں یہ سردیوں کے کپڑے انہوں نے ابھی تک پتہ نہیں کیوں رکھیں موسیقی 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 صحیح جو ہے وہ گھر میں پہننے کے لیے بندہ گروسری کے لیے باہر نکلے تو تب بچوں کے لیے مطلب اچھا رہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ میں نے یہ لیا پجاما ٹائٹ سے اس کے دیکھیں بہت زبردست نیچے سے دیکھیں کتن زبردست جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ڈیزائن اس کا لیکن مجھے گھرہ کے اندازہ ہوا کہ میں پنک بھی لے لیتی اس کے ساتھ کنٹراز کیونکہ پنک فلار بنے ہوئے ہیں لیکن یہ بہت زبردست جو ہے کلر میچ ہو گیا تھا بہت اچھا اور ڈیسنٹ کلر مجھے لگا یہ تو پھر میں نے یہ لے لیا تو یہ باقی چیزیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کر کے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس لیے ویڈیو لمبی بنائی تاکہ میں ہر چیز آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں تو یہ شیمپو ختم ہو گیا بیٹی کا تو یہ میں نے لیا شیمپو تھرٹین درم کا مجھے ملا جونسنس کا یہ 500 ایمل میں میں ہمیشہ 500 ایمل ہی لے لیتی ہوں تاکہ دو ڈھائی مہینے آرام سے گزر جائیں بلکہ تین مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہی اچانک بچوں کا ختم ہو جائے تو میں دوسرا یوز نہیں کرتی تو اس لیے میں یہ بھلا لے لیتی ہوں پھر ختم ہونے سے پہلے پھر اور لے آتی ہوں تو یہ کافی اچھا ہے مطلب آئیس کے لیے کافی اچھا ہے بچوں کے یہ جوتوں کا باکس رکھا ہے ہزبنڈ کا تو یہ فیڈر لیا ایک منٹ چھوٹا تو یہ مجھے چھوٹا فیڈر نہیں تھا میں اٹر ٹائم دو تین فیڈر میری یوز ہو رہے ہوتا ہے لیکن میں ایک ایک ایکسٹر رکھتی ہوں میں پھر چھ مہینے بعد چار مہینے بعد مطلب زیادہ یوز ہو جائے تو میں پھر اس کو پھینک دیتی ہوں پھر نیو لے لیتی ہوں تو یہ ہے کٹ نیلز کی پنیل کٹر ہیں اس میں نیلز کے جو ہیں وہ ٹیوزر ہے ایک میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس کی ساری چیزیں کہ یہ مجھے کافی پہلے میرے پاس تھی ایسی کٹ تو مطلب اس کی چیزیں پھر ادھر ادھر ہو ہو گئیں پتہ نہیں کوئی چیز کہاں گئی یہ پتہ نہیں کاؤنٹر سے اس نے مطلب کیوں ڈال دیا لوگ ایسے کاؤنٹر سے رکھ دیتے ہیں جو چیز ان کو نہیں چاہیے ہوتی تو اس نے پتہ نہیں میرے سامان کے ساتھ کیوں ڈال دی حالانکہ میرے پاس پہلے یہ تھے کافی مجھے ضرورت بالکل بھی نہیں تھی ان کی لیکن میں نے گھر آ کے دیکھا تو یہ گلتی سے اس نے یہ بھی جو ہے ایڈ کر دیا تو خیر یہ کٹ دیکھیں آپ لوگ کتنے مزے کی ہے اس کی پیکیجنگ دیکھیں کتنے مزے کی ہے مطلب ایسی ہے کہ ڈریسنگ پر رکھی ہوں ایسی چیزیں تو اچھی بھی لگتی ہیں رکھی بھی بجائے ادھر ادھر بکھری پڑی رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی ایک کیٹے بندہ لے لے کہ اس میں ہر چیز مطلب آپ کے سامنے آویلیبل ہو تو جگہ بھی جو ہے وہ بلکل تھوڑی سی جگہ میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ویسے تو کوئی چیز کہیں پڑی ہوتی ہے کوئی کہیں تو یہ نیل کٹر ہے ایک اس میں چھوٹا کیونکہ یہ شاپر میں تھی تو یہ ادھر ادھر بکھر گئی ہیں تو یہ ایک بڑا نیل کٹر ہے میرے خیال وہ بچوں کا ہے چھوٹا والا یا دو سائز دی ہیں میں بس پتہ نہیں کیا انہوں نے سوچا ہوا کہ دو دے دیں تو یہ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اور اس میں یہ ہے ایک سیزر جو کہ آئی بروز کے لیے یوز ہوتی ہے تو یہ اتنی شارپ نہیں ہوتی یہ ہے کہ آئی بروز کے لیے بہت اچھی رہتی ہے آپ لوگ بھی اپنا سیزر آئی بروز کا جو ہے نا وہ علیہ دا رکھا کریں جو گھر کے یوز ہوتے ہیں وہ آئی بروز پر بلکل بھی نا یوز کیا کریں تو اس میں کافی جو ہے کٹیگری مل جاتی ہے ترہ ترہ کی تو تو یہ اس میں نیلز کا ہے یہ کہ اس میں جب ہم لوگ نیلز نیل پالش لگاتے ہیں یا مطلب فیک نیلز لگاتے ہیں تو ان کے لئے ظاہر ہے نیلز یہاں پہ ہماری سکین وغیرہ جو ایکسٹرا ہو جاتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اسے ایک نیٹ ہو جاتے ہیں نیلز اور نیل پالش بھی اچھی لگتی ہے اور پھر جو اگر ہم نیلز ویسے اپلائے کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں یہ بھی نیلز کا یہ اسی سکین کو جو ہے تھوڑا اور اوپر کر کے ہم لوگ نیٹ کر سکتے ہیں اس سے تو یہ بھی نیلز کا ہی ہے ہم مینکی اور پیڈکور وغیرہ کرتے ہیں تو ہم اپنے نیلز کے جو ایکسٹرا جو ہے وہ گند وغیرہ ہوتا ہے یہ ایکسٹرا سکین وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سائیڈ پہ ریموو کر سکتے ہیں تو یہ ٹیوزر ہے اس میں یہ تو بیکاری قسم کا ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیوں دیا ہوتا ہے ہلکا سا تو یہ پچھلی میری کٹ میں تھا تو وہ بھی ایسی زائی ہوا بلکل بھی یہ کام نہیں کرتا تو یہ بس انہوں نے اس میں ڈالا ہوئے لیکن یہ مجھے کٹ اور اس کی پیکنجنگ اور باقی چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہیں کیونکہ یہ ڈریسنگ پہ بھی رکھی بھی ڈیسنٹ لگتی ہے اور اچھی لگتی ہے اور ہر چیز یہی کے مزے کی کے ایک ہی چیز میں آ جاتی ہے تو بس ایسے آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھیں اور اچھا لگے گا ایسے رکھا ہر چیز پھر آویلیبل بھی ہوگی ہر چیز سامنے تو یہ میں نے سوچا چلو میں آپ انہوں کو ڈیٹیل میں دکھا دیتی ہوں اسی ویڈیو میں اپنی ساری شاپنگ ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ تو کیونکہ ویڈیو چھوٹی بن رہی ہوتی ہے نورملی ہر چیز فاسٹ کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہے ہر چیز فاسٹ فورورڈ میں یہ جوٹے بیٹی کے لیے ایک اور ایک میں نے ابھی پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ایک یہ اور لیے تھے کیجول سے کیونکہ وہ تھوڑے یہ ایکسٹرا ہیں مطلب انسی ڈریس کے ساتھ بھی ویسے بھی یہ تھوڑے کیجول نورملی پہننے گروسری وغیرہ کیلئے تو پہناکی بچوں کو یہ کیچر مجھے بہت اس کا کلر جو ہے وہ زبردست لگا تو یہ آئی تنگ سکس ترہم کا ہے تو یہ کہ پاکستان کے مطابق تو یہاں پہ چیزیں ظاہر ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں باہر اتنے میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں جتنے میں یہاں پہ ایک ایک چیز آ رہی ہوتی ہے پہ رہتے ہیں تو ہر چیز یہیں پہ لینی پڑتی ہے تو یہاں پہ کلر مجھے کافی اچھا ڈیسنٹ لگا ویسے بھی ہر ڈریس کے ساتھ ایزی لی جو ہے وہ سائز بھی اچھا ہے کہ مطلب کوئی بھی سٹائل بناو تو بندہ ایزی لی جو ہے وہ لگا لے تو ان کے ٹیکز وغیرہ جو ہے وہ سیزر سے ہی نکلیں گے ویسے تو نہیں نکل رہے تو یہ میں بعد میں ان کے ہٹا کے ٹیکز وغیرہ پھر ان کو رکھوں گی اپنے جگہ پہ جہاں جہاں مجھے رکھنا ہوگا تو یہ نیلز جو ہے وہ میں نے لیے ہیں یہ پیچ کلر کے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بردست جو ہے سلور کلر کا کام ہوا گئے تو یہ ان کا سائز بھی بہت مطلب اچھا ہے اور یہ مطلب چھوٹا سائز زیادہ بڑا نہیں فیک نہیں لگتا عجیب تو یہ کافی زبردست اور نیٹ جو ہے نا وہ کام ہوا ہے اور یہ دھائی درم کے ہیں جو میں نے لیے ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ اپنی فیک نیلز کی کلیکشن جو ہے میں ایک ویڈیو بناوں گی اس کے اوپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ الویرہ کا لوس پاورڈر اس پی ایف ٹونٹی فائف اس میں ہے تو یہ فائف درم کا لیا تو ہے میں نے دیکھو کیسا نکلتا ہے یہ اپلائے کرنے کے بعد تو میں نے الویرہ کا ہے تو اس وجہ سے میں نے لے لیا تو وارٹر پروو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ویسے تو اور اس کی پیکجنگ بھی کافی اچھی ہے ویسے تو دیکھنے میں لگ رہی ہے اور کلر بھی اس کا جو ہے وہ ایک کلر لائٹ ٹون ہی لیا کریں آپ لوگ بھی لوس پاورڈر کی کہ پھر وہ فانڈیشن کے اوپر سیٹ ہو کے کافی اچھا لگتا ہے تو اس کی پیکجنگ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ لگاو ہے اوپر پیکجنگ کے لحاظ سے تو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے تو دیکھو یوز کر کے کیسا لگے گا کلر تو جیسا مجھے چاہیے تھا ایسا ہی ہے کیونکہ فانڈیشن کے اوپر سیٹ کر کے بلکل اچھے طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے تو میرا پہلا جو ہیلوس پاورڈر وہ بھی کچھ ایسی شیڈ کا ہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا نکلتا ہے تو انشاءاللہ میں ریزلٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو لگا کے ایت پہ ٹرائے کروں گی تو اس کا یہ بھی کافی مزے کا سوفٹ ہے اور کافی اچھا جو ہے ایسا نہیں ہے اچھا والا ہے پیکجنگ تو کافی اچھی ہے اور بکس بھی کافی اچھا پلاسٹک کا اور اوپر شائنی اس کا کیپ ہے کافی میرر ٹائپ سا دیا ہوئے تو یہ میں نے برش لیا ہیر برش تو میرا پرانا والا کافی رف ہوا ہوئے تو میں نے یہ لیا کافی جو ہے وہ سوفٹ اور بلیک کلر کا ہے اور بیک بھی اس کے کافی مجھے اچھا لگ تو یہ ویکس ٹریپس میں نے لیا یہ کافی عرصہ نکال جاتی ہیں کافی مطلب فور درم کی تو یہ میں ویکس تو میں پاکستان سے مگواتی ہوں جب بھی کوئی آت ہے دو تین مگواتی ہوں لیکن میں ویکس ٹریپس یہیں سے لیتی ہوں تو میری ختم مہمی تھی تو میں وہ بھی لے آئی تو یہ کافی زیادہ اس میں ہوتی ہیں پورا بندل یہ کافی عرصہ جو ہے وہ نکل جاتی ہیں چل جاتی ہیں بیٹی کے لئے لیے اس کو کافی شاک ہے مطلب اس طرح کی چیز پہنتی ہے فورا شاک ہے اس کو لیکن پھر بریسلٹ کا جو آتا پاکستان میں بھی اکثر ہر شاپ سے ملتا یہ لیکن یہ مجھے کافی اچھا لگا اس کے موٹی وغیرہ کافی شائنی ہے کافی اٹرکٹیو تو اس کے ساتھ یہ دو کلیپ بھی تھے چلو میچنگ ہو جائے کہ ہر چیز نیکلس بھی بریسلٹ اور اوپر سے سٹائل بنا تو اوپر کلیپ بھی لگ جائیں تو ہر چیز میچنگ ہو جائیں یہ فائیو درم کا تھا تو یہ بریسلٹ ہے یہ بھی بچوں کی سائز کا ہے اور اگر انا بھی آئے تو دو دفعہ کو فولڈ کر بھی پینائے جا سکتا ہے کیونکہ اندر کی ربڑ ہے وہ کافی سوفٹ ہے کافی کمفرٹیبل بھی ہوتی ہے تو یہ بچوں کے لئے جو اس طرح کی جو ہے اگر آپ کی بچیں چھوٹی کیونکہ ان کو عادت پڑتی ہے جو ہے وہ اچھے لگتی ہیں بچیاں اس قسم کی چیز ہیں جو ہے وہ جب عید وغیرہ ہو یا کسی کے گھر جانا ہو تو اچھے لگتے ہیں بچے اس طرح کی چیز ہیں جو ہے وہ ویر کی ہوتی ہیں ورنہ اگر چھوٹے بچوں کو نہ پہنا تو بڑے ہو کے بھی نئی پہنتی ہیں پھر وہ عجیب جو ہے وہ دو اس میں یہ کلیپ ہے یہ بھی کافی سوفٹ ہیں بینڈنگ لگے ہیں تو یہ میں نے ایک اور لیا تھا نئیلز کا باکس اس میں دس کلرز ہیں اس میں ٹین کلرز تو ڈیفرنٹ کلرز اس میں یہ سائز بہت بڑا ہے لیکن مجھے باکس بہت اچھا لگا تھا مجھے یہ کہ میں اس میں اپنی سارے نئیلز جو نئیلز پہ تو پھر اس کو کٹ کر سکتے اپنی مرزی کے شیپ میں اور اپنی مرزی کے سائز میں ظاہری اتنے بڑے تو ہم لوگ بیر نہیں کر سکتے کام شام بھی کرنا ہوتا ہے تو اس مجھے کلرز مجھے کافی اچھے لگے ہیں اور دیفرنٹ دیفرنٹ کلرز ہیں جو دل کر ہے وہ مطلب کہیں جانا ہو یا کوئی فنکشن ہو یا تو یہ کافی عرصہ کافی عرصہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے ان میں دیکھیں آگے والی شیپ بکار ہے تو آپ ان کو اپنے سائز کے نیلز پہ کر کے تو پھر آپ ان کو آگے سے کٹ کر کے اور آپ ان کو نیٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اور نیل پالش بھی اگر اپلائے کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کا آپ شیپ دیکھیں اور میں اس میں ان کو تھوڑی سپیس نکال کے میں اپنے باقی نیل سپیس میں رکھوں گے تو یہ بھی کلر مجھے کافی مزے کا لگ دیسنٹ سا تو اس کلر کی تنیل پالش بہت اچھے لگتی اپلائے کی وی ریکلر یا مطلب ایسے بلکل یہ دیکھیں میں آپ لوگ ویڈیو شیئر کروں گے انشاءاللہ ان کو شیپ دیکھیں اور ان کو لگانے کا طریقہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کی جی گا اس میں یہ دیکھیں 10 کلر بلک گرین ریڈ بلو ہر طرح کلر باکس بہت مزے کی پیکجنگ تو بس یہ ویڈیو میں اس لئے لمبی بنائی تا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل سے بتا سکو اپنی شاپنگ ہر چیز کیونکہ باقی ساری ویڈیو فاسٹ ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتائی جاتی تو اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز میں اپنی فیملی میں اور آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو کافی اچھا لگتا ہے اور انشاءاللہ ایسے آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹ کرتے رہیے آپ کا بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ اور یہ ہے عید کا دن تو آپ لوگ انجوائی کریں میرا شیر خورمہ موسیقی 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 ہاں جی یہ ہے عید جو ہے وہ دوپیر کو ہم لوگ نکلیں باہر میری طرف سے پھر سب کو دھیر ساری عید مبارک تو ہم لوگ نکلے ہیں باہر جا رہے ہیں ہم لوگ میرا بھائی رہتا ہے یہاں پہ تو اس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ نہ وہ آیا اس دفعہ تو رہنے کیلئے آ جاتا ہے ورنہ جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ادھر مل آتے ہیں کیونکہ صبح سے تو پھر وہی سو کے دن گزرا گرمی اتنی زیادہ کہ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی بھی صحیح سے تپ رہی تھی اتنی زیادہ گرمی ہے تو ہم پھر سوچا کہ وہاں پہ مل آتے ہیں جا کے تو میں نے جو شیر کھورما بنایا ہے اور میں نے مٹن پلاو بھی بنایا جو کہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو ویڈیو نہیں بنا سکی تو ہم میں نے سوچا چلو وہ بھی دے آتے ہیں اور پھر مل آتے ہیں تو آپ لوگ بتانا آپ لوگ کی ایت کیسی گزری آپ لوگ نے ایت پہ کیا گھر بنایا باہر سے کیا کھایا باہر نکلے یا نہیں نکلے گھر میں ہی مطلب سیفٹی میں رہے تو مجھے ضرور بتانا تو یہ دیکھیں آپ لوگ کتنے جو ہے وہ یہ سائیڈ پہ بہت زیادہ گرین ری ہے بہت زیادہ جو ہے نا یہ خجور کے درخت وغیرہ لگے میں بہت اچھا یہ ایریا جو ہے بنا ہے کہ ہر طرف کرین ری نیچے بھی مطلب اور ریز بھی بڑے بڑے ہیں تو مجھے یہ ایریا جب آتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سائیڈ پہ لگے میں وارٹر کے اور یہ دیکھیں یہ پہ یہ سٹونز کے ساتھ لگایا ہوئے انہوں نے بنایا ہوئے کافی خوبصورت قسم کا اوپر بریج ہے اور نیچے کافی زبردست قسم کا جو ہے بنایا ہوئے تو رش بھی بس نارمل ہی تھا تو پھر ہم لوگ جو ہے نا اب جائیں گے بھائی کو لے کے پیزا ہٹ تو یہ ہم نے بھائی کو لے لیا ہے تو یہ ہم نے جو ہے وہ پیزا ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر پائی تو میں نے بس کلپ لگا دی ہے چھوٹی چھوٹی تو یہ ہم لوگ نے انجوائی کیا ہے پیزا وہ بھی گاڑی میں ہی بیٹھ کے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے تو گاڑی بیٹھ کے بھی تنگ آگئے تنگ آگئے تھے تو پھر سب لوگ نکلے ہوئے تھے باہر مطلب جیسے اپنے اپنے روم سے بس باہر بیٹھے ہوئے تھے لوگ ظاہر اندر بیٹھ بیٹھ کے بھی بندہ تنگ آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست جو ہے وہ لوگ یہ والا آئیریا مجھے بہت پسند ہے جب یہاں سے گزرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ گرین ری دیکھ کے اور تو لوگ بھی نکلے ہوئے تھے اپنے اپنی گاڑیوں میں جب ہم لوگ پیزہر پہ تھے تو لوگ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ تھے لیکن صرف اپنے گاڑیوں میں تھے وہیں پہ آرڈر کر رہے تھے کہ مطلب ظاہر ہے وہاں پہ نکل کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو صرف گاڑیوں کے اندر ہی بیٹھ کے وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے تو بس اس طریقے سے ہی سب کی عید گزری ہے ہماری تو ایسی گزری ہے کچھ سو کے کچھ باہر دو تین گھنٹے پھر وہ گھر پھر وہی کھانا بینہ پورے مہینے کی قصر عید والے دن سچ میں نکل جاتی ہے کہ مطلب پورے مہینے جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ عید والے دن مطلب ہر تھوڑی دیر بلکل اندھیری ٹائپ اور بہت زیادہ موسم اچانک سے ہی ہو گیا ایسا کہ پھر میں نے سوچا ریکارڈ کر لیتی میں نے فون نکالا چلو یہ جو ہے نکال لیتی کیونکہ اتنی زیادہ گرمی اور یہ دیکھیں کیا بارش ہوئی ہے اتنی تیز بارش اچانک شروع ہو گئی اتنی تیز بس تو جتنی گرمی ہوئی تھی اخیر گرمی ہوئی تھی اخیر تو پھر جو ہے اتنی بارش جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی بہت زیادہ بارش جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نیچے پانی مطلب اتنا تو میں آواز کے ساتھ ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ اندر جو ہے گاڑی میں وہ لگا تھا سانگ لگے تھے پھر ہم لوگ میرا بھائی بھی تھا میری بیٹی بھی سب بارش انجوائے کر رہے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں پھر میوٹ وائز آور ہی کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ لوگ کتنا مطلب جگہ جگہ پہ یہاں پہ سیوریج کا سسٹم نہیں تو تھوڑی بارش ہو تو پانی ہر جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تو لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بارش مطلب سٹارٹ ہو گئی یہ اتنا زبردست موسم ہو گیا تھا جتنی گرمی ہوئی تھی اللہ شکر اللہ نے اتنا نہیں یہاں پہ تو باروں مہینے گرمیاں ہی ہوتی ہیں لیکن الحمدلللہ اس دفعہ بہت زبردست موسم رہا ہے اور آج بھی دیکھیں عید والے دن اللہ تعالی نے اپنی رحمت برسائی اور کتنی بارش کرتی اتنا اچھا موسم ہو گیا ہوا چل رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ اور اتنی بارش کہ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا تو یہ ہم پیزا وغیرہ کھا کہ ہم لوگ بھائی کو چھوڑنے جا رہے ہیں واپس تو کیونکہ وہ رہتا ہے الگ آفیس کی کامنٹیشن میں تو آپ لوگ انجوائے کریں بارش اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کے ہاں کتنی گرمی ہے کیا آپ لوگوں نے کیسے انجوائے کیا اید کو اور اللہ پاک سب کے لئے آسانی کرے اللہ پاک تب تک سب کے حالات پوری دنیا کے صحیح کر دے تاکہ ہم لوگ قربانیاں آسانی سے دے سکیں یہاں پر بارش تھوڑی کم ہو گئی مطلب یہ ہلکے پھلکی ہی ہو گئی ہے شارجہ میں بہت زیادہ بارش ہے لیکن یہاں جیسے ہم دبائی میں انٹر ہوں ہیں دوبارہ سے تو پھر یہاں پہ بلکل کم کم جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے تو آپ لوگ اپنا ٹھے سارا رکھئے گا خیال اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ایف مبارک ٹو آل مسلم اوکے ٹیک کیئر بائی اللہ حافظ